موسیقی ناظرین و عزیز طلبہ آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسیٹی کے اس طالبی پروگرام میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں موسیقی جب کسی بھی موضوع پہ ہم لوگ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو تین بنیادی سوالات ہیں What, How and Why ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں اس کے لیے جب ہم ریسرچ میتھڈولوجی کہتے ہیں تو اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں جب ہم ریسرچ میتھڈولوجی کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کی تاریف کرتے ہیں تو اس میں تین اناثر ہیں ٹیکنالوجی آف ڈیٹا کلیکشن یا ہم اسے ٹیکنیکس آف ڈیٹا کلیکشن کہتے ہیں کوشنائر، شیڈول، انٹرویو وغیرہ وغیرہ یہ ٹیکنیکس آف ڈیٹا کلیکشن ہیں جو دوسرا پہلو ہے دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ ڈیٹا کو ہم جو اس کا تجزیہ کرتے ہیں انالیٹیکل ٹولز اسے کرتے ہیں وہ اسٹیٹسٹیکل میزرز ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ میزرز آف سینٹرل تنڈنسی، میزرز آف ویریابیلیٹی، ریگریشن، کائی سکوئر وغیرہ وغیرہ اور تیسرا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے فیلوسافی جب ہم ریسرچ میتھوڈالوجی کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس سے مراد نہ تو صرف ای کمپوننٹ ہے نہ بی اور نہ ہی سی بلکہ تینوں کا ایک مرقب اے بی اور سی کو کس طرح سے ایک ہم کریٹیبلی اس کو اس کا مرقب بناتے ہیں یا اس کو ہم کس طرح سے ایک ساتھ اس کو شامل کرتے ہیں عمومن یہ دیکھا گیا ہے کہ پی ایس ڈی تھیسس میں یا ایم فیل تھیسس میں ایک ہیڈنگ رہتا ہے ریسرچ میتھوڈالوجی لیکن اس سے مراد یہ اے بی اور سی کمپوننٹس جس کا اب بھی میں نے ذکر کیا وہ نہیں رہتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس میں ذکر کرتے ہیں سیمپل کا سیمپل کا سائز کیا ہے یونیورس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اور ہائپوثیس کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے لئے ہم کس ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں جیسے انٹرویو ہو یا کوشنائر ہو یا شیڈول ہو تو یہ دراصل ریسرچ ڈیزائن ہے یہ ریسرچ میتھوڈالوجی نہیں ہے ابھی میں نے ذکر کیا کہ جب ہم ریسرچ میتھوڈالوجی کا ذکر کرتے ہیں تو تین کمپوننٹس ہیں A, B اور C اور A سے مراد ٹیکنیکس آف ڈیٹا کلیکشن B سے ڈیٹا اینالیٹیکل ٹولز اور C سے فیلوسافی جب ہم فیلوسافی کی بات کرتے ہیں تو اس کے کئی اناثر ہیں آنٹولوجی اپسٹیمیلوجی لوجک آف انکوائری ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے غلط فہمی ہے کہ بغیر ہائپوثیس کے ہم ریسرچ نہیں کر سکتے ہیں ایسا سوچنا درست نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریسرچ ہم ہائپوثیس کے ساتھ کر سکتے ہیں اور بغیر ہائپوثیس کے بھی ہم ریسرچ کر سکتے ہیں مسئلن اگر ہم انڈکٹیو لوجک آف انکوائری کی بات کریں لوجک آف انکوائری میں انڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے ڈیڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے ریٹرو ڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے اور اب ڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے انڈکٹیو لوجک آف انکوائری سے مراد کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں بغیر کسی ہائپوثیس کے اور اوبزرویشن کے بعد ڈیٹا کا انالیسس کرتے ہیں کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور پھر اس کنکلوزن سے اس نتیجے سے ہم ہائپوثیس اس سے نکال سکتے ہیں اس کے برعکس اگر ہم ڈیڈکٹیو لوجک آف انکوائری کو فالو کرتے ہیں تو ایسی شکل میں ہم ایک ہائپوثیس کو لے کے موضوع کی شروعات کرتے ہیں اور پھر ہم ریسرچ کے لیے آگے قدم رکھتے ہیں ایک چیز جو نہایت ضروری ہے وہ یہ کہ انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ انڈکٹیو میں ہم پہلے اوبزرب کرتے ہیں اوبزرب کرنے کے بعد پھر ہم کسی کنکلوزن میں پہنچتے ہیں اور اس نتیجے میں پہنچنے کے بعد پھر ہم ہائپوثیس فارمولیٹ کرتے ہیں اور تھیرائز کرتے ہیں اس کے برعکس ڈیڈکٹیو لوجک آف انکوائری میں پہلے ہم شروعات ریسرچ کا ہائپوثیس سے کرتے ہیں کسی پرسپیکٹیو کو ظاہر میں رکھتے ہوئے پھر ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اس ہائپوثیس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے کیا وہ ہائپوثیس صحیح ہے یا وہ ہائپوثیس غلط ہے جب ہم ہائپوثیس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہائپوثیس صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ ہائپوثیس غلط بھی ہو سکتا ہے اور وہ ہائپوثیس کچھ حد تک صحیح بھی ہو سکتا ہے اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے وہ اسٹیٹسٹیکل میزرز ہے نون پیرامیٹری میں کائی سکوائر ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے ہم ہائپوثیس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو مختصر میں یہ کہ ریسرچ کے لئے ہم دونوں طریقے سے ریسرچ کر سکتے ہیں انڈیکٹیو لوجک کو بھی فالو کرتے ہوئے یا اس کے برعکس ڈیڈیکٹیو لوجک کو فالو کرتے ہوئے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جب ہم ریسرچ میتھوڈولوجی کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف ایک کمپوننٹ اے جس کا ذکر میں نے ٹیکنیکس آف ڈیٹا کلیکشن سے کیا کوشن آئر شیڈول انڈیو وغیرہ وغیرہ یہ مختلف ٹیکنیکس آف ڈیٹا کلیکشن ہیں بی جو انالیٹیکل ٹولز ہے وہ اسٹیٹسٹیکل بھی ہو سکتا ہے کوالیٹیٹیو ڈیٹا کے لئے اس کو کس طرح سے ہم ڈسکرائب کریں گے تھک ڈسکریپشن سے اس کی بات کرتے ہیں اور جو تیسرا کمپوننٹ ہے فیلوسافی کا جس میں آنٹولوجی اپسٹیمیلوجی اور لوجک آف انکوائری کی بات کرتے ہیں آنٹولوجی سے مراد جو ریالیٹی ہے جو سچائی ہے اس کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں سچائی کو جو اگزیسٹنس ہے جس پہلو پہ جس ٹاپک پہ ہم ریسرچ کرتے ہیں تو اس ٹاپک کو اس موضوع کو اس کے بارے میں ہم اس سچائی کو کس طرح دیکھتے ہیں نیچر آف اگزیسٹنس جسے کہتے ہیں اس میں کئی طرح کے ایزمشنز ہیں کئی طرح کے آنٹولوجیز ہیں جس کا ذکر میں بعد میں کروں گا جب ہم اپسٹیمیلوجی کی بات کرتے ہیں تو نالیج ہر سبجیکٹ میں نالیج کا ایک زخیرہ ہے تھیریز کی بات کرتے ہیں پوزیٹیویسٹ کسی بھی موضوع پہ ریسرچ کرنے کے لئے ایک نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں مارکسسٹ اسی موضوع پہ کچھ دوسرے نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اگر کوئی پوسٹ مارڈنسٹ ہے تو اس کو دیکھنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اپسٹیمیلوجی یا نالیج کے دائرے میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے ذکر آنٹالوجی کا کیا جب آنٹالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ریالیزم ہے کرٹیکل ریاشنلیزم ہے سائنٹیفک ریالیزم ہے کانسٹرکٹیویزم ہے یہ الگ الگ پہلو ہے آنٹالوجی کا اسی طرح جب ہم اپسٹیمیلوجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں پوزیٹیویزم ایک کمپوننٹ ہے پوزیٹیزم کے علاوہ ہرمینیوٹکس دوسرا کمپوننٹ ہے پھر مارکسزم تیسرا کمپوننٹ ہے اور پوسٹ مارڈنزم چوتھا کمپوننٹ ہے یہ علم سماجیات میں اس طرح کے الگ الگ ٹریڈیشنز ہیں جو ہم جب ہم اپسٹیمیلوجی کی بات کرتے ہیں جب ہم نولیج کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک عام ڈومیننٹ ٹرینڈ ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے اپسٹیمیلوجیکل ٹریڈیشنز ہیں ریسرچ کے ہم اس کو انڈکٹیب لوجک کے ذریعے دیکھیں یا ڈیڈکٹیب لوجک کے یہ فیصلہ ریسرچ کے شروع میں ہی کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا اوبجیکٹیب کیا ہے ہم جس پہلو پہ یا جس موضوع پہ کام کرنا چاہتے ہیں جس موضوع پہ ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا مقصد کیا ہے اس کے اوبجیکٹیب کیا ہیں اور مقصد یا مقاصد کے حساب سے پھر ہم یہ تیہ کرتے ہیں کہ اس کو انڈکٹیب لوجک کے نظریے سے دیکھیں یا ڈیڈکٹیب یا ریٹروڈکٹیب یا ابڈکٹیب وہ ہمیں تیہ کرنا پڑتا ہے یوں سمجھیں کہ یہ جو میتھوڈولوجی ہے جس میں ہم اے بی اور سی کامپوننٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک طرح کا چشمہ ہے اب اگر چشمے میں اینک اگر اس کا رنگ لال ہے تو اس کو پہننے کے بعد ساری چیزیں لال نظر آئیں گے اگر اس کا رنگ کالا ہے تو ساری چیزیں کالا دکھائیں دیں گے اگر اس کا چشمے کا رنگ گرین ہے تو ساری چیزیں گرین نظر آئیں گے تو یہ جسے ہم ریسرچ میتھوڈولوجی کرتے ہیں جس میں جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اے ٹیکنیکس آف ڈیٹا کلیکشن بی ڈیٹا انیلٹیکل ٹورز اور سی جسے ہم فلوسافی کرتے ہیں تو ان تینوں کا ایک مرقب بنا کے پھر ہم کسی موضوع پر ریسرچ کرتے ہیں یہ ہم مان کے چل سکتے ہیں کہ فلوسافی سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں اور جب ہم انتھرپالوجی میں یا علم سماجیات میں یا علم معاشیات میں یا کسی بھی سبجیکٹ کے تحت ہم کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں فلوسافی کا کیا لینا دینا ہے ہم ایسا سوچ سکتے ہیں لیکن جب ہم گہرائی میں جائیں گے تو کہیں نہ کہیں جب یہ بات نکل کے آئے گی کہ فلوسافی کا دخل ہے ابھی جیسا کہ ذکر کیا کہ ایک عموماً یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جب ہم ریسرچ کریں تو کیا وہ ہائپوثیس کے ساتھ ہو یا بینہ ہائپوثیس کے ہو بات بہت آسان ہے ہم بینہ ہائپوثیس کے بھی کر سکتے ہیں اور ہائپوثیس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے ہائپوثیس کے ساتھ شروعات کی تو وہ ڈیڈکٹیو لوجک آف انکوائری ہو جائے گا بغیر ہائپوثیس کے کیا تو انڈکٹیو لوجک آف انکوائری ہو جائے گا ریٹوڈکٹیو جو تھوڑا ایک ڈیڈکٹیو لوجک آف انکوائری ہی کا ایک الگ طریقہ ہے جس میں جو ریسرچر ہے وہ جس موضوع پہ کام کر رہا ہے اس کے لئے کانسپٹس پھر اس کانسپٹس کو تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو اس کے لئے موڈل تیار کرتا ہے اور اس موڈل کے ذریعہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جب ہم ریسرچ اسٹریجی کی بات کرتے ہیں تو انڈکٹیو ڈیڈکٹیو 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 اور ایپڈکٹیو کے بات کرتے ہیں جب ہم ریسرچ انڈکٹیو لوجک آف انکوائری سے کرنا چاہتے ہیں تو فیلڈ میں جاتے ہیں بغیر کسی ہائپوثیس کے اگر ہم ویلیج سٹیڈی کر رہے ہیں جس میں ہم کاسٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو فیلڈ میں جا کے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں observe کرتے ہیں وہ participant observation بھی ہم use کر سکتے ہیں as a technique of data collection ہم interview بھی as a technique of data collection use کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری techniques کو بھی ہم use کر سکتے ہیں depend کرتا ہے کہ اس بات پہ کہ ہم اس research میں دیکھنا کیا چاہتے ہیں اور اس observation کے basis پہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں آنڈرے بیتے جو ایک بہت مشہور علم سماجیات کے ماہر ہیں وہ inductive logic کا استعمال کرتے ہوئے ایک گاؤں میں جاتے ہیں وہاں ایک سال اس گاؤں کا متعلق کرتے ہیں وہاں اس گاؤں کا متعلق کرنے کے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس گاؤں میں جو caste relations تھا وہ دھیری دھیرے اس میں کس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں کس طرح caste میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ایک کلاس کا بھی ایک کونسپٹ آ رہا ہے لوگ کس طرح وہاں ایک caste جو ایک زمانے میں بہت ہی ڈومیننٹ ٹرینڈ تھا وہ دھیری دھیری وہ کلاس کی شکل ایک سیار کر رہا ہے تو انڈکٹیب لوجک کے زیادیے ہم کسی سماج کا کسی گاؤں کا وہ unit of study ایک گاؤں بھی ہو سکتا ہے ایک community بھی ہو سکتا ہے یا ایک ہم region کا بھی متعلق کر سکتے ہیں وہ تو اس بات پہ depend کرتا ہے کہ ہم کس سبجکٹ میں اور پوائنٹ او ویو سے ہم اس کا متعلق کرنا چاہتے ہیں پھر جب ہم ڈیڈکٹیب لوجک کا استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں یہ دیکھنا کہ کتنے اگریریان کلاسز ہیں مثال کا طور پہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک village level پہ گاؤں کے level پہ landlords rich peasants middle peasants poor peasants اور agricultural labor ہم اس کو کس طرح سے identify کریں اور ہم یہ مانکے چلتے ہیں کہ کون کس کو exploit کرتا ہے تو اس سلسلے میں اتصا پتنایک جو علم معاشیات کے ماہر ہیں انہوں نے ایک ایک criterion موڈل ڈیولپ کیا اس میں ای کمپوننٹ ہے اور اس میں بی کمپوننٹ ہے ای میں آپ دیکھیں گے کہ ای ون ہے مائنس ای ٹو ہے بی پہ آپ اگر غور کریں تو یہ بی ون ہے مائنس بی ٹو ہے اور جو اسمال ایکس ہے وہ ای پلس بی ہے اسی طرح جو کیپیٹل ای ہے اسمال ایکس اپن اسمال وائی ہے وائی سے مراد فیملی لیبر ہے اور ایکس سے مراد کہ جو ٹوٹل اپروپرییشن آف سرپلس ہے یہ ایک موڈل ایک رائٹیرین موڈل اس کے لیے اتصال پتنائک نے جو ڈبلپ کیا ہے وہ ایک مارکس موڈل ہے جو لینین نے اس کا ذکر کیا پہلے پھر ماں نے ذکر کیا اس کا اور اس کے بیسیز پہ کون سا اگریرین کلاس کس حد تک کس کو ایکسپلوائٹ کرتا ہے اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے تو ہم ڈیڈکٹیب لوجک کے ذریعے جو یہ ایک رائٹیرین موڈل ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ ایکسپلوائٹیشن کس حد تک کس کلاس لینلورڈ کے لیے اور رچ پیزنٹ کے لیے زیرو ہوگا اگر ہم غور کریں دوسرے سلائیڈ پہ تو یہ پائیں گے جو فیملی لیبر ہے وہ لینلورڈ کے لیے اور رچ پیزنٹ کے لیے زیرو ہوگا جبکہ وہ میڈل پیزنٹ کے لیے ہائی ہوگا جہاں تک پور پیزنٹ کی بات ہے وائی ویلو ہے وہ بہت ہی کم ہوگا اور ایکس ویلو بہت ہی زیادہ ہوگا اور جو اگریکلچرل لیبر ہے ظاہر ہے کہ جو لیبر وہ بیچنا پڑتا ہے وہ کسی دوسرے کے ہاں کام کرتا ہے تو اس لیے اس کا جو وائی ویلو ہے وہ زیرو ہوگا اور ایکس ویلو بہت ہائی ہوگا تو یہ ایک مثال ہے یہ جو دو سلائیڈ ہے اس کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ڈیڈکٹیب لوجک آف انکوائری ہے تو وہ A کمپوننٹ کتنا ہوگا B کمپوننٹ کتنا ہوگا X ویلو کتنا ہوگا Y ویلو کتنا ہوگا یہ ہم ماند کے چلتے ہیں اور پھر وہ labor exploitation کو ہم measure کرتے ہیں اس کا دیکھتے ہیں کہ کون سا agrarian class کس دوسرے class کو کس حد تک exploit کرتا ہے تو یہ ایک اتصال پتنا ایک کا E Criterion Model ہے جو deductive logic of inquiry کو ماند تے ہوئے deductive logic of inquiry کو تو مختصر میں یہ کہ research کے لیے ہم دونوں طریقے سے research کر سکتے ہیں inductive logic کو بھی فالو کرتے ہوئے یا اس کے برعکس deductive logic کو فالو کرتے ہوئے جب ہم inductive logic کا استعمال کرتے ہیں تو ایسے حال میں صورتحال میں جو شروع سے آخر تک وہ ایک الگ طریقہ ہوتا ہے اور اگر ہم deductive logic of inquiry کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہمارا research کرنے کا طریقہ بلکل اس کے برعکس ہوتا ہے تو یہ بات بلکل آج کے میرے گفتگو سے ظاہر ہے کہ ہم research inductive logic کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں research deductive logic کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ریٹرو ڈاکٹی logic of inquiry کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور abductive logic of inquiry کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سلسلے میں گفتگو پھر کبھی آئندہ اس سلسلے میں کی جائے گی آج کے انوان پر مزید معلومات کے لئے آپ اس سکرین پر دی گئی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں طلباء و طالبات آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی آئندہ ایک نئے انوان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی آدھار موسیقی 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 موسیقی